اسلام علیکم بٹا لازٹ ٹیم ہم لوگ مین فیچر آپ پریادیٹیبل پڑھ رہے تھے چپٹر نمبر ون سیکنڈ ایر کے کمیسٹری کا میرے پیارے بچے آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں لیکچر نمبر تھری کی طرف آتے ہیں مین فیچر کے بعد آپ توجہ سے سنیے گا کچھ فیملیز ہیں ان دا پریادیٹیبل فیملیز ان دا پریادیٹیبل چپٹر نمبر ون سیکنڈ ایر اب فیملیز کیوں کیا نام دیئے گئے تو جو سنیے فیملیز کیا ہوتی ہیں کیسے بیان کی جائیں گی تو جو سنیے تیانا میرے بیٹا اب پہلے آپ کو میں نے کہا تھا پریادیٹیبل میں دو چیزیں ہیں گروپس اور پیریئرز گروپس اور پیریئرز پہلے میں حوالے سے گروپس کے حوالے سے کچھ فیملیز بیان کروں گا with respect to گروپس میرے بیٹا elements belonging to same groups have almost same property یہ تو بات پہلے سے کر چکا ہوں جو ایک گروپس کے اندر elements ہوتے ہیں ان کی property same ہوتی ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے elements of same groups are given family name پورے گروپس کو ایک family name دیا جاتا ہے due to some reasons اب وہ reason بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں گا تو جو سو سنتے ہیں اب میرے پیارے بچے اس بات کے پہلہ کونس ہے پہلہ family name alkly metals alkly metals کن کو کہا جاتا ہے it is the family name of element of group first a first a کے element کونس ہے لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم رویڈیم سیزیم فرانشیم ان تمام elements کو یہ ایک ہی first group کے element ہیں ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے alkly metals کہا جاتا ہے اس کی reason کیا ہے because they form strong alkly because these elements form strong alkly is with the water جیسے میں نے سوڈیم کے ساتھ بیٹا سوڈیم کو water کے ساتھ یک کرائے تو NUH اور hydrogen گیس تو strong alkly بن گیا ہے تو strong alkly بنانے کی وجہ سے ان کو alkly metals کہا جاتا ہے دوسری میری پیارے بیٹا alkaline earth metal alkaline earth metal is the family name of family second A second A group کے element کون سے بریلیم مگنیشیم کیلشیم سٹانشیم بیریم ریڈیم وغیرہ تو میرے پیارے بچے ان elements کو جو second A کی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے alkaline earth metal because کیوں بیٹا due to presence in earth crust because they are present in the earth crust and also alkaline in character alkaline character کی وجہ سے earth crust میں پی جانے کی وجہ سے ان کو کیا نام دیا جاتا ہے میرے بیٹا alkaline earth metals کہا جاتا ہے یہ دوسرا family name ہے تیسرا family name کون سے ہے بیٹا halogenes اب halogenes the family name of element of group seven تھے seven میں کون سے ہیں folorine kalorine bromine iodine estrate تو ان کو کیوں کہا جاتا ہے because they have ability to salt farming properties with the metal یہ ایسے element ہیں جو metal کے ساتھ کمنا دیتے ہیں میٹا salt بنا دیتے ہیں جیسے sodium ہے kalorine کے ساتھ kalorine یا crog ncl بن جائے گا تو ncl salt ہے halogen کا مطلب salt farmer تو اس وجہ سے اس گروپ کے elements کو halogen کہا جاتا ہے اسی طرح میرے بیٹا noble gases it is a family name of group earth a earth a ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان بغیرہ due to their least reactivity میرے پیارے بیٹا noble because these are almost inert non reactive least reactive اس وجہ سے ان کو کیا نام دیا جاتا ہے noble gases کا نام دیا جاتا ان یہ میں نے آپ کو سامنے کچھ family name بولے تھے with respect to groups اب بیٹا بالت کرتے ہیں with respect to periods periods کے حوالے سے بات کریں گے تو سنو certain rows of elements ایسی ہیں جو similar properties رکھتی ہیں اور ان کو بھی family name دیا جاتا ہے such as transition element تو جو سننا کیسے length of night series کے element ہیں جو سے میں نے ابھی آپ کے سامنے یاد ہوگا یہ پوری length of night series آپ کو دکھائی تھی تو اس length of night series کی یہ تمام element کے almost property سیم ہوتے ہیں اس پوری series کا کیا نام رکھا گیا length of night اور اس پوری series کا family name کیا رکھا گیا actinite series تو اس طرح periods کے حوالے سے بھی کچھ نام دیئے گئے ہیں transition element mean length of night or actinite اب میرے پیارے بچے اس طرح کی نیمنگ کا کیا فیدہ ہوا تو فیملی نیمز are used for quick recognition of element in the preditable ہم preditable element کو easily شناعت کر سکتے ہیں family name کے حوالے سے یہ تھا پیارے بچے family in the preditable اگلی بات classification of element in blocks یعنی blocks in the modern preditable دوسرا لغضو میں classification of element into blocks in the preditable میری پیارے بیٹا elements are classified into four blocks four blocks میں classify کیا جاتے ہیں on the basis of wellness orbital of element involved in the chemical banding اب بیٹا جو last orbital ہوگا جو بانڈنگ میں استعمال ہو رہا ہوگا یعنی یوں سمجھے گا last electron بانڈنگ میں استعمال ہونے ہیں اگر last electron جس orbital میں ہوں وہ ہی orbital blocks کو زہر کرے گا جیسے میں آپ کو بیان کروں گا ہمارے پریاریٹیبل کے اندر کتنے blocks ہیں four کس کی بیس کو پر ویلنس orbital کی بیس کو پر آپ سنو s block p block d block اور f block four blocks ہیں s block ان کو کہا جاتا ہے first a اور second a group elements کو first a اور second اب میں آپ کے ادھر سے شو بھی کرتا ہوں first a اور second یہ first a ہے یہ second a ہے تو first a اور second a کے elements کو کیا کہا جا رہا ہے s block کیوں ان کی elements کے last electron جو ویلنس electron کس میں ہیں s orbital ان کا last orbital کون سا جو بانڈنگ میں استعمال ہونا ہے s orbitals کے انو انو ہونے کی وجہ سے ان کو s block کہا جاتا ہے p block in کو کہا جائے گا third a سے لے 8 a تک third a سے لے تک یہ پور کے پورا کیا ہے p block سوائے helium کے third a سے لے کے 8 a تک کیوں ان تمام میں سے کسی element کے electron کانفیوریشن دیکھیں تو ویلنس orbital p بنے transition element present at the center of priority table کیا کہا دی block element ہے بیٹا یہ آپ کے سامنے priority table ہے اور یہ والا جس کو میں سرکل کر رہا ہوں یہ والا یہ والا سارے ایک سارا بیٹا کیا ہے outer transition element کو کیا کہا جاتا ہے d block element اور یہ جو last پہ bottom پہ پڑھیں ان کو کہا جاتا ہے f block element length length کار so now this classification is useful in understanding the chemistry element and predicting their properties especially concept of valency and oxidation state اس طرح کی classification میری اور آپ کی بہت help کرتی ہے کہ ہم element کی chemistry کو easily understand کر سکیں خاص طور کس کی بات کر گیا بیٹا valency oxidation state کو understand میں یوں simple سے کہہ دوں element جس group کا ہوگا یاد رکھے گا وہ اسی کی almost oxidation state کو زہر کر رہا ہوگا تو اس طرح ہماری oxidation state کو understand کرنا بہت ہی easy ہو جاتا ہے اب میری پیارے بیٹا بلاکس کو تھوڑا سے میں آپ ریپریزنٹ کر بھی دوں دیکھو کیسے پریارڈی ٹیبل میں first a b ہے second a b ہے third a سے لے کے 8 a تک ہیں تو اسی طرح b sub group کے element تھے پھر بٹن پر موجود تھے اب آپ ریپریزنٹ کیا first a اور second a element کو s block کہا جاتا ہے یہ سارے middle d block element کلاتے third a a t a a block element سوائے helium کے helium s block کا ہے لینٹ ایڈ اور ایکٹین ایڈ سریز کے element کو f block کا جاتا تو یہ f block ہو گیا یہ s block یہ d block اور p block ہو گئے اسی طرح پیارے بچے میرے سے اور آپ سے پوچھ لے کہ modern periodic table کے اندر metal اور non metal کی position کہاں پہ ہے تو اس حوالے سے بیان کرنے جا رہا ہوں position of metal non metal metal in the priority table this classification is in the priority table is on the base of metallic character اب میں آپ کو یہاں بتانا metal کیا ہوتے ہیں non metal کیا ہوتے ہیں metal lights کیا ہوتے ہیں وہ اگلے lecture آئیں گے بیان کرنے کے لیے اب تو اب صرف priority table میں بتا رہے ہیں metal کہاں موجود ہے non metal کہاں موجود ہے اور metal lights کہاں موجود ہے سنو priority table left side اب یاد رکھتے ہیں بلکہ یوں سمجھلو priority table left side میں یہاں پہ آپ بیان کرتا رہا ہوں priority table کی left side کون سی ہے یہ left side ہے بیٹا یہ left side ایک بات ہوگی center آپ یہ center آپ priority table ہوگیا bottom آپ یہ بھی bottom آپ priority table ہوگیا میرے بیٹا ادھر اور سنیے گا lower member of group کون اپنا bottom آپ right side of the priority table یہ priority table کے right side اور یہ bottom ہے یہ bottom ہے تو اب آپ سننیجئے left side center up preditable bottom up right side all these contained metals دوسرا lower member of group 4 5 6 7 تھے یہ کیا کھلاتے بیٹا یہ جو 4 5 6 7 ہیں ان کے یہاں سے جیسے سلیکان ہے جرمینیم ہے آر سین ایک انٹی منی ہے سلینیم ہے پلونیم یہ سارے میٹل لائیڈ ہیں میٹل لائیڈ سو top right side of the preditable as well as group 7th air تھے یہ top right side ہے یہ top right side اور left side سارے نان میٹل ہیں اس کا مطلب ہے میٹل پہ مجتمل ہے میں نے اس first and second Hydrogen non میٹل ہے باقی سارے اس group کے سارے میٹل ہیں 20 group جن کو transition کہا تھا سنٹر میں مجود تھے میٹل ہیں یہ سارے میٹل ہیں یہ جو میں اوپر بیان کر ہوں یہ سارے نان میٹل ہیں یہ والے سارے جن کو سرکل کیا سٹیپ لائن سے نیچے ہیں سلیکان جرمینیم آرسینک انٹی منی ٹیلوریم پلونیم اسٹٹیپ یہ سارے میٹل لائن ان میٹل لائن سے نیچے والی جو کچھ ایلیمن بچ گئے ہیں وہ پھر کیا میٹل ہیں اس نقشے سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہاں پھر سنیے گا ایس بلاک کی میٹل بلاک میٹل یہ تھا بیٹا ہمارے پاس میٹل نان میٹل کا انٹرڈکشن جو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا